پیارے بچوں اسلام علیکم اس لیسن میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بائنری پینٹا اور آکٹا سسٹم آف نمبرز میں ایڈیشن کیسے کی جاتی ہے ہمارے پاس بائنری سسٹم میں یہ تین نمبر ہیں اور انہیں ہم نے ایڈ کرنا ہے تو اس میں میں آپ کو ایک آسان طریقہ بتاتا ہوں یہ ون پلس ون پلس ون تھری ہوتا ہے آپ تھری کو ٹو سے ڈیوائیڈ کریں ریمینڈر ون آئے گا ون کو آپ یہاں لکھیں اور یہ ون کیری ہو جائے گا تو ون ٹو تھری فور انہیں بلاس کرنے سے فور آتا ہے آپ پھر فور کو ٹو سے ڈیوائیڈ کریں ٹو ٹوز آر فور اور ریمینڈر زیرو ہوگا آپ زیرو کو یہاں پر لکھیں اور ٹو کیری ہو جائے گا اسی طرح ٹو ون تھری ہو جائے گا ٹری اینڈ ون فور دوبارہ فور کو ڈیوائیڈ کریں تو زیرو ہی آئے گا آپ یہاں پہ پھر زیرو لکھ دیں یہ ٹو کیری ہو جائے گا ٹو اینڈ ون تھری تھری کو ہم پہلے ڈیوائیڈ کر چکے ہیں ٹو سے ریمینڈر ون ہوتا ہے ون اپنے یہاں رکھنا ہے اور دوسرا ون کیری ہو جائے گا دوبارہ آپ دیکھیں ٹری آنسر آ رہا ہے اس کا مطلب پھر دوبارہ ون یہاں اور ون اوپر چل جائے گا پھر ون اور ون ٹو ہوتا ہے ٹو کو آپ ڈیوائیڈ کریں ٹو سے ٹو ون تھا ٹو ریمینڈر زیرو یہاں پر آپ زیرو لکھ دیں اور یہ ون کیری ہو جائے گا ون ٹو اینڈ تھری تھری کو ہم پہلے ڈیوائیڈ کر چکے ہیں ٹو سے ریمینڈر ہمارے پاس یہ ون ہوتا ہے اور کیری بھی ون ہوگا یعنی ریمینڈر ون اور کیری ون تو یہ جو آنسر والی لائن ہے یہ سارے ریمینڈرز ہوتے ہیں اور جو اوپر جاتے ہیں یعنی کیری ہم لیتے ہیں وہ کوشنٹ ہوتے ہیں یعنی جو ڈیوائیڈ کرنے سے آنسر آتا ہو وہ ہم اوپر کیری کے طور پر لکھتے ہیں تو یہ وہ طریقہ ہے جس کی مدد سے جتنے 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 ہی زیادہ لائنز ہوں گی آپ آسانی انہیں ایڈ کر سکتے ہیں تو یہی طریقہ بیس فائیڈ میں بھی رکھتے ہیں یہاں پر ہم ہم نے ہر دفعہ ٹو سے ڈیوائیڈ کیا ہے کیونکہ یہ بیس ٹو میں کوشن تھا اگر بیس فائیڈ میں ہوتا تو ہم ہر دفعہ سے بیس فائیڈ سے ہی ڈیوائیڈ کرتے ہیں اسی طرح ہم دوبارہ پلس کرتے ہیں یعنی ایڈ کریں گے ان دونوں نمبرز کو لیکن اسے ہم عام روٹین کے مطابق ایڈ کریں گے یعنی ون اور ون ٹو ہوتا ہے اور بیس ٹو میں ٹو کو ون زیرو لکھتے ہیں تو آپ نے یہ زیرو یہاں پر لکھنا ہے اور ون یہاں کیری آ جائے گا تو ون پلس ون پلس ون ٹری ہوتا ہے ٹری کو بیس ٹو میں ون ون لکھتے ہیں آپ نے یہ پہلا نمبر پہلا عدد جو ہے پہلا ڈجٹ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے اور یہ دوسرا ہے وہ آپ نے کیری کے طور پر لے رہنا ہے دوبارہ ٹو آئے گا زیرو اور ون آ جائے گا ون اور زیرو ون ہوتا ہے اسی طرح ون اور زیرو ون ہے ون اور زیرو ون پلس ون ٹو ہوتا ہے یعنی زیرو یہاں پر اور ون کیری ون اور زیرو ون اور اسی طرح یہ بھی ون یہاں ہم نے بیس ٹو بھی لکھنا ہے اب ہم بیس 5 میں ایڈ کریں گے 1 اور 3 4 1 اور 1 2 2 اور 1 3 اس کا مطلب ہے کہ ایسے questions میں ہمیں کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں دوسری قسم کا یہ question ہے 4 plus 2 6 ہوتا ہے 6 کو آپ بلکل اسی طرح ڈیوائیڈ کریں جس طرح ہم نے بائنری میں ڈیوائیڈ کیا تھا یعنی 5 1 5 remainder 1 1 کو آپ یہاں لکھیں اور دوسرا carry ہو جائے گا 1 2 3 6 دوبارہ 6 آیا پھر ہم جب 5 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو سیم یہی answer آئے گا جس پر میں نے circle گیا ہے یہ 1 آپ پہلے لکھیں اور دوسرا 1 بعد میں تو یہ بھی base 5 میں convert add ہو گیا اسی طرح ہم ایک question اور دیکھتے ہیں مثلا یہ ہے 1 plus 1 2 ہوتا ہے 2 plus 2 4 ہوتا ہے اس میں کوئی 5 کا digit نظر نہیں آنا چاہیے base 5 میں 0 سے لے کے 5 تک digits ہوتے ہیں تو 4 plus 3 7 ہوتا ہے 7 کو آپ divide کریں 5 سے 5 105 remainder 2 2 آپ نے نیچے وائی لائن میں remainder کو لکھنا ہوتا ہے یہ 1 carry ہو جائے گا 1 and 3 4 4 and 4 8 8 کو 5 پہ divide کریں 5 1 105 اور remainder 3 یہاں پر 3 آجائے گا اور 1 آگے آئے گا اس طرح ہمارا یہ number بھی add ہو گیا اب ہم octa system میں یعنی base 8 میں addition کے question کرتے ہیں تو دیکھیں 1 and 2 3 ہوتا ہے اپنے 3 لکھنا ہے 5 and 0 5 3 and 4 7 تو ایسے question میں ہمیں مزید کوچھ کرنے کی ضرورت نہیں اب دوسرا question دیکھتے ہیں اس میں 5 plus 3 8 ہے اور 8 digit octa system میں نہیں ہوتا octa system میں صرف 0 سے لے 7 تک digits ہوتے ہیں تو آپ اسے 8 سے divide کریں 8 1 0 0 اپنے 0 یہاں لگا دینا اور 1 carry آج 6 and 1 7 and 4 11 ہوتا ہے اسے آپ 8 پہ دوبارہ divide کرنا ہے 8 1 0 8 اور remainder 3 آج 3 اپنے یہاں لکھنا ہے اور 1 carry ہو دائے 1 plus 7 8 8 7 15 15 کو آپ divide کریں 8 پہ 1 0 8 اور remainder 7 ہو کا آپ نے 7 یہاں لکھنا ہے کیونکہ remainder کی line نیچے ہوتی ہے اور 1 carry ہوگا آگے کوئی number نہیں ہے لہذا ہم یہاں پر 1 لکھ دیں گے اور ساتھ ہم نے base بھی لکھنا ہے base 10 کے علاوہ باگی سب کے bases کو لکھ دینا چاہیے ہم ایک question اور کر کے دیکھتے ہیں ہم اس سسٹم میں ایک question اور کرتے ہیں 5 and 3 8 8 کو divide کریں 8 سے 8 1 0 0 0 یہاں لکھیں 1 carry 4 and 1 5 and 5 10 8 1 0 0 remainder 2 اب 2 یہاں لکھیں remainder 1 آجائے 1 and 3 4 and 1 5 5 لکھ 7 and 6 13 13 کو divide کریں 8 پہ 8 1 0 8 remainder 5 5 آپ لکھیں اور 1 آگیا جائے گا یہ base 8 میں add ہو گیا تو اس method کا یہ فائدہ ہے کہ question چاہے جتنا بڑا بھی ہو جتنے بھی زیادہ numbers ہم بہ آسانی سے add کر سکتے ہیں ورنہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس میں ہمیں numbers کو یاد رکھنا پڑتا ہے کہ base 8 میں counting کیسے کی جاتی ہے یا base 8 میں 2 کیسے شو کرتے ہیں base 8 میں 11 کو کیسے شو کرتے ہیں اس میں ہمیں یاد رکھنا پڑتا ہے کیونکہ ہم base 10 کے علاوہ دوسرے bases میں عادی نہیں ہے اس لئے ہمیں ہر question میں ساتھ divide کرنا پڑتا ہے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو subscribe نہیں کیا تو اسے ضرور کریں تاکہ آپ کو آئندہ بھی ہمارے lessons کی updates مل سکیں اور bell icon کو بھی ضرور press کیجئے next lesson میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں ہوں گا کہ ان سسٹم میں یعنی binary penta اور octa system of numbers میں subtraction کیسے کی جا سکتی ہے تو اس وقت کے لئے خدا حافظ